حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اگر میں سچ بتاتی ہوں کہ حضور گارے سور میں ہے تو میار یہ ہے کہ یہ وفا کے خلاف ہے اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا جناب اسما کھڑی ہے چوک میں جوانوں یہ ہے جوانی یہ ہے وقع کہ انسان اپنے کردار پر دار نہ لگنے دے اور وہ بیار کے ساتھ میدان میں کھڑا رہے فرماتی ہے درجلوں لوگ تھے میرے چہرے پہ نکاب تھا ابو جال نے پھر پوچھا بتاتی کیوں نہیں کہ ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے پھر میں نے فیصلہ کیا عشق بھی بچانا ہے اور دین بھی بچانا ہے فرماتی ہے میں نے فوراں کہا میں نے کہا ابو جال سن پھر اگر تو سوال سے باز نہیں آتا تو سن میں صدیق کی بیٹی ہوں جھوٹ نہیں مول سکتی مجھے خبر ہے وہ دونوں کہاں ہیں پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں جہاں جتنی طاقت اور جرت ہے وہ لگا لے پر میں تجھے بتاؤں گی میں تجھے خبر ہے اقبال بولے کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی اتنا بڑا جملہ کہہ دیا یہ وہی ہے کہ قوتِ عشق سے ہر پست کو بھالا کر دے داہر میں اسم محمد سے اجھالا کر دے کہاں مجھے پتہ ہے کہاں ہیں پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں اب اتنے بڑے پازار میں اتنے بڑے چوندری کو تنے بڑے سیٹ کو لا جواب نہیں بتاتی میں تو بزدی لوگ ہوتے ہیں پھر جب دلیل ختم ہوتی ہے تو جھگڑا کرتے ہیں ابو جال نے ایک تھپڑ مارا جنابِ اسماء کہتی ہیں یہ سردار کا گھر تھا کبھی کسی کی طاقت نہیں ہوئی تھی پر میں یہ تھپڑ بھی میں نے نبی کے نام پکھایا فرماتی ہیں میں زمین پہ گری میرے کان میں بالی تھی وہ ٹکرائی ایک پتھر سے خون بہنے لگا لوگوں نے ابو جال کو پکڑا ہیا کر بچنیوں کے اور عورتوں کے موہ لگتا ہے اسے لے گئے فرماتی ہیں میں اسی طرح اٹھی اٹھ کے میں نے چیرے پر پھر سے کپڑا لپیٹا خون کو چھپایا اور پھر روٹی پکانے لگی فرماتی ہیں اسی طرح کھانا بنایا پھر کئی دفعے نکل نکل کے دیکھا جب کوئی راہوں میں نہ رہا فرماتی ہیں سلسان رستوں میں میں گارے سور کی طرف بڑھی اور جب میں گارے سور میں کھانا لے کے گئی تو چیرہ چھپا ہوا تھا باپ تو باپ ہوتا ہے نا بیٹی تو رات کو ٹیلی فون پہ صحیح بات نہ کرے صحیح بات نہ کرے تو باپ گھار آکے کہتا ہے نین نہیں آ رہی لگتا ہے بیٹی کو سسرال میں کوئی تکلیف ہے اور بیٹی موں چھپا کے گار میں پہنچی تو جناب صدیق اکبر پریشان ہوئے بیٹے کیا بات ہے موں کیوں چھپایا ہے بتاؤ کچھ نہیں کچھ نہیں اببا جی جب دیکھیں آج کیا پکایا ہے کہنا ان کو تر بتا معاملہ کیا ہے کیا بات ہے جب دو تین دفعہ جناب صدیق اکبر نے تشویش کس عالم میں پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کریم فرمانے لگیا اسماں بتاتی کیوں نہیں معاملہ کیا ہے تو پھر جناب اسماں رو پڑی ایک واری میری ناکھ ناچوں اونا نیتھلو پونجے سن ہنچسکا پیگیا رونے دا ہر ویلے آہو زاری دا جناب اسماں رو پڑی کہ کھولیے کپڑا بتائیے فرماتی ہیں پھر سے کپڑا کھولا خون پھر جاری ہونے لگا ارد کیا رسول اللہ آج عجیب دراہے پہ کھڑی ہو گئی تھی عشق بھی تھا اور دین بھی تھا اگر میں بتاتی تھی کہ آپ کہاں ہے تو عشق نہیں بچتا تھا اور اگر نہیں بتاتی تھی تو جھوٹ تھا پھر مجھے میدان میں ڈٹ کے سچ بولنا پڑا آج میں نے سچ کے لیے یہ مار کھائی ہے سچ کے لیے سچ کے لیے تھپڑ کھایا ہے سچ کے لیے زمین پہ گری ہوں اس لیے کہ میں صادق اور امین نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہوں میرے معبوبے